ایک سو ستر نشستیں اور تیس ہزار امیدوار نوجوان نسل ڈگری کی شکل میں ردی لیے گھوم رہے ہیں السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انفو پوائنٹ اور میں ہوں نورین سید کیا یہ حیرت کا مقام ہے یا شرم کا حال ہی میں سلام آباد پولیس کی خالی اسامیوں کے لیے بھرتی کا امتحان منقض کیا گیا جس کے لیے تیس ہزار امیدواروں نے حصہ لیا چوکل اسامیوں کا تین سو گناہ ہے اتنا بے روزگار نوجوان معاشرے کی بڑتی مہنگائی اور بڑتی ذمہ داریوں کے ساتھ کیا ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دے سکتا ہے جب مارکٹ میں جابز اویلیبل ہی نہیں ہیں تو یونیورسٹیز کس بنیاد پر طلبہ کو ہر سال داخلے پر داخلے اور فیسوں پر فیسیں لیا جاتے ہیں چین اور دیگر ممالک میں طلبہ بیچلر کے آخری سال سے پہلے جاب فیر جو کہ یونیورسٹی کی طرف سے منقض کیا جاتا ہے شامل ہو کر جاب ایکوائر کر لیتے ہیں اور آخری سال جاب ملنے کی پریشانی کے بغیر اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں اور اپنی جاب سٹارٹ کر دیتے ہیں مگر یہ ہمارا پیارا پاکستان ہے جہاں لاکھوں کی انویسمنٹ فیس کی شکل میں کرنے کے باوجود بھی نہ تو کوئی جاب ملتی ہے اور نہ ہی کوئی عزت یہاں طلبہ ڈگری لیے نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھٹنے ہیں جو پانچ پانچ سال کا ایکسپیرینس مانگتی ہیں اور بالاخر سکل جاب کو چھوڑ کر لیبر جاب پر ہی کنات کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اگر یونیورسٹی جاب کی گارنٹی نہیں دے سکتی تو ہم لوگوں کو یونیورسٹی کی ڈگری سے بائیکارٹ کرنا چاہیے حکومت کو اس خطرے کو وقت سے پہلے بھاپنا چاہیے اور ایسی پالیسیز تشکیل دینی چاہیے جو سف بزنس اور ہوم بزنس مہیا کریں جن سے کاروبار کے مواقع پیدا ہوں اور مزید نوکریاں پیدا ہوں ان سے لوگوں کو روزگار موش کا بندبست ہو سکے گا آپ دیکھ رہے ہیں ہی ان کو پیدا ہوں اور میں ہوں نوکریاں سے گئے